مصطفیٰ کمال صاحب نہیں میں نے بھی تو کچھ بتانا ہے نا کہ میں نے کیا کرنا ہے حمید پاسی صاحب تشریف رکھیں جی مصطفیٰ عوضباللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شکریہ جناب سپیکر دیکھیں یہ جو کل واقعہ ہوا ہے یہ اس کی کوئی بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا آئین اور قانون ہم کو ماننے والے اس پارلیمنٹ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اس کی تائید نہیں کر سکتے اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ایمینیز اور یہ جو ایوان ہے یہ بہت معتبر ہے اور یہاں پر اس احاتے میں جو ایک پریبلیجڈ ہے لوگوں کو جو اختیار ہے جو ان کو حق حاصل ہے وہاں پر یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم بھی اس کی مضمت کرتے ہیں اور آپ آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں لیکن جناب سپیکر صاحب یہ جنگ کی ابتدا نہیں ہے جنگ کی جنگ کے آؤٹس کمز ہیں سارے یہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اور وہ کوئی اور باہر والا نہیں کر رہا ہے جمہوری طاقتیں کر رہی ہیں اور اگر ریسنٹ ہی اگر آپ اگزامپل اور بات سنیں تو اب اتوار والے دن جو جلسے میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ کون سی جمہوری تقریر ہے وہ کون سے ملک کو مستحقم کرنے کی تقریر ہے وہ کان سے جوڑنے کی بات ہے میں بہت عدب اعترام سے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی تو اس کا اینڈ ہوگا نا کہیں تو رکیں ملک کی خاطر کسی جگہ تو رکیں رک نہیں رہنا ہر چیز آپ جب کوئی ایکشن کریں گے ریاکشن آئے کیا بات کر رہے ہیں آپ اداروں کے لیے کیا بات کر رہے ہیں آپ اداروں کے سربراہ کے لیے کیا آپ پولٹیکل پارٹیز کے دوسرے لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں کیا آپ خواتین کے لیے بات کر رہے ہیں کیا آپ میڈیا کے لیے بات کر رہے ہیں تو جب آپ جنگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا آؤٹکم تو پھر پاگلپن کا آؤٹکم تو پاگلپن ہی ہے پھر پھر کہاں سے آئین قانون اور کسی بھی جہ وہ جمہوریت کی پاسداری رہ جاتی تو خود یہ آپ کسی کو کسی عمل پہ برا کہہ کے بات ختم نہیں ہو جائے گی آج جس کے پاس پاور ہے جس کے اس کو ہی سمجھنا پڑے گا اگر آج ہماری اس طرف لوگ بیٹھے ہوئے اگر ان کے پاس حکمرانی کی طاقت ہے آپ کے پاس پاپلیرٹی ہوگی ٹھیک ہے مانتے ہیں بھئی آپ پاپلر جماعت ہیں آپ کے پاس پاپلیرٹی ہے تو اس پاپلیرٹی کی اس پاپلیرٹی کی پاور کو ان چیزوں میں لوگوں کو گالیاں دینے کے لئے استعمال کرنے کے بجائے خدا کے واسطے اس کو درہا سمالیں اور اس ملک کی خاطر کوئی بات کریں ریس کینسیلیشن کریں ابھی بھی آپ کا نیرٹیب یہ ہے کہ جو میرے جھنڈے کے بغیر میرے نشان کے بغیر آیا وہ چور ہے وہ ملک دشمن ہے اس سے بات نہیں ہو سکتی اور جو میرے ساتھ ہے چاہے وہ کتنے بڑا چور آ جائے میرے جھنڈے کے نیچے وہ موتبر ہو جائے گا وہ پاکستانی ہو جائے گا وہ جمہوری ہو جائے گا وہ آئینی ہو جائے گا یہ نہیں چلے گا ہم سب کوئی بھی فرشتے نہیں ہیں یہاں پر سب کی الگ الگ اپنی ہسٹری رہی ہے آج ہمیں میرا تعلق کراچی سے ہماری ایک ہسٹری رہی ہے آج ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو جلسوں میں لائف تقاریر ہو رہی ہیں کیا الطاہ حسین نے کیسے زیادہ برا کہا تھا کچھ ہمیں جواب دینا مشکل ہے اور بات صحیح ہے اور بات صحیح ہے لوگ آج ہمیں آج ہم نے پوری بہاوت کر دی پارٹی لیڈر کے خلاف پوری پوری پارٹی الگ ہو گئی ہے لیکن آپ تجزیہ کریں اگر آپ مواز نہ کریں کہ جو آج اداروں کو اداروں کے سربراہ کو آرمی چیف کو اداروں کو اور خواتین جو لائف باتیں کی جارہی ہیں کیا یہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے تو یہ اس کو خدا کے واسطے اس پاپلیرٹی کو سمح لیں روکیں لوگ کوئی بھی خوش نہیں ہو رہا کوئی بھی ٹی وی دیکھ کر کوئی بھی یہ سارا کچھ دیکھ کسی چیز سے نہ کل کے واقعے سے ملک کو فائدہ ہوا ہے اور نہ اتوار والی تقریر سے اور نہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ملک کو نہیں فائدہ ہو رہا کتنی دفعہ اس طرف کے بیٹھے ہوئے پاور فل جو لوگ بھی ہیں وزیر آزم ہیں اور سب نے کہا بھئی بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا شہباز شریف صاحب نے کہا ہم خیر چھوٹی جماعتیں ہم بار بر کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک کو اس کاغمائر سے کوئی ایک سنگل پارٹی نہیں نکال سکتی آئیے مل کر کام کریں بڑی بات ہے کیونکہ جب آپ پاور میں تھے آپ نے تو کسی کو چور کے اس علاوہ کوئی اور بات کہی نہیں کیا یہ تضلیل بالکل ہے جو کل ہوئی ہے لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کے ایسے تیار کریں کہ کوئی ریسٹرون میں بیٹھ کر عزت سے کوئی جا نہیں سکے کسی باہر جا نہیں سکے آپ لوگوں کو اس کی پیچھے چھوڑ دیں آپ نوجوانوں کو اس کی پیچھے چھوڑ دیں وہ آپ کو گالیاں بکیں کیا یہ جمہوریت کی بڑی خدمت ہے تو آپ نے کیا بویا ہے آپ جب آپ پوائزن بوئیں گے تو پھر آپ پوائزن کاٹیں گے بھئی یہ سب آؤٹ کم ہے اس کا میں کوئی بہت خوشی سے یہ بات نہیں کہہ رہا اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہے اس والی بات پہ لیکن میں اپنی پارٹی کی جانب سے دونوں طرف کے سائیوان کو سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہاں سے بھی اب بریک لگائیں اب روکیں خدا کے واسطے سپیکر صاحب آپ بھی رول پلے کیجئے یہاں بہت معتبر لوگ ہیں وزیراعظم صاحب ہیں یہاں پہ بڑی پارٹیز کے لئے ڈران ہیں اور میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی جا کر وہ یہ بات کہیں سمجھائیں مولانا صاحب سے بات کریں اور بھئی جو بھی جو بھی کومن ایجنڈا ہے جہاں پہ ڈفرنسز ہیں سب اپنی پارٹی کے ڈفرنسز رکھیں کہ یہاں پر ادھر والے کھڑے ہو کر یہاں کے چار کاموں کی تعریف کریں اور یہاں والے کھڑے ہو کر ادھر کے چار کاموں کوئی ایک دن کوئی ہفتے میں ایک دن ایسا بھی تو ہو ہر کوئی ہر کسی نے برائی کام کیا ہے تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے آج یہ ملک کے لئے اچھا نہیں ہے کل یہ ہوا یہ آؤٹکم ہے یہ ابتدا نہیں ہے یہ تمام پاگلپن کا آؤٹکم ہے تو آپ اس پاگلپن کو روکیں خدا کے واسطے آج بھی رکیں ہم یہ رکنے کے لئے تیاری نہیں ہیں آپ جو گفتگو کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں از ایف کہ جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ غلط ہیں آپ جو ہے وہ صحیح ہیں ایسا ہو نہیں سکتا یہ بات کر لیں پھر اگر اجازت دیں یہ بات کر لیں پھر میں آپ کو دوں تو اسٹیکر صاحب میری صرف یہ موضبانہ گزارشی ہے میری موضبانہ گزارشی ہے کہ اس تمام اجازت دے دیں وہ بات کر لیں پھر میں آپ کو دیتا ہوں اس تمام اپیسوڈ کو اس تمام واقعات کو سپیکر صاحب آپ کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں اجلاس کے ایجنڈے کو تیار کرنے کے لئے آپ اس اجلاس کو چلانے کا جو ایجنڈا ہے اس کے علاوہ آپ اس ملک کو چلانے کا ایجنڈا بھی جو ہے وہ بات کریں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں ایم کی ام کے پی ایم ایل این کے آپ وہاں پہ اس اپنے آفیس کو پیپلز اس کام کے لئے بھی استعمال کریں کہ بھائی کہیں سے کوئی ایک رولز آف گیم تو ہم بنائیں کہیں سے کوئی ریکنسیلیشن کی بات کریں تاکہ یہ ملک جو آگے چلے یہ برا واقعہ ہے لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا جو آپ نے توار کو کیا ہے یہ اس کا آؤٹکم ہے آپ جب گالیاں بکیں جس کا جہاں بس چلے گا پھر وہ کرے گا پاگل پن کا جو آپ کر رہے ہیں تو وہ تو پھر اس کی آؤٹکم اسی طرح کی زہریلی چیزیں ہوں گی تو میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے اب بھی سینس پریویل کرنا چاہیے اس نیور ٹو لے یہ سب کچھ ہو گئی ہے لوگوں کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا یہ سینس پریویل کریں بات کریں اور بیٹھ کر اس کو حل کریں اور یہ کچھ جو کچھ ہوا ہم اس کو کانٹم کرتے ہیں میر منور علی طالپر صاحب مستر سپیکر تانکیو رہی مچ فور آلائنگ می تو سپیک آن دس آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں پتچیس کروڑ عوام ہم 342 ممبر ٹھیک ہے اس کی حفظ ہے اس لیے پتچیس کروڑ دیگئے آپ کے پتچیس کروڑ عوام محسوس کیا جاتا ہے